دیا روشن ہوا غارِ حرم اور عرش کے زینوں پر لکھا ہے سیاسی نفرتوں کی آگ اس کو کیا مٹائے گی کہ یہ قرآن کاغذ پر نہیں سینوں پر لکھا ہے دوستو میں آپ کی اس محبت کو سلام عرض کرتے ہوئے آئیے چاہتا ہوں کہ اب آپ کی زمین کے اس شاعر سے ملاقات کی جائے جس شاعر کی بڑی محنتیں اس مشاعرے کے لیے رہی ہیں اور اس محنتوں کا بدل دینے کا وقت اب آ گیا ہے تو میں ایک شیر پڑھتا ہوں اور آپ کے شاعر کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بکھرے پڑے ہوئے ہیں میرے پر زمین پر اگر آپ اچھا شیر سنتے ہیں خطولی والے تو میں شیر پڑھتا ہوں بکھرے پڑے ہوئے ہیں میرے پر زمین پر اب کیا دکھاؤں آپ کو تیور زمین پر بکھرے پڑے ہوئے ہیں میرے پر زمین پر اب کیا دکھاؤں آپ کو تیور زمین پر اس وقت اس وقت میں خدا سے بہت ہی قریب ہوں یعنی ٹکا ہوا ہے میرا سر زمین پر اس وقت میں خدا سے بہت ہی قریب ہوں دیرے دیرے ابھی آپ بیدار ہوں گے جتنے لوگ کچھ قسم بھی مجھے لگ رہا ہے کھا گیا ہے گھر سے کہ آج میں کسی کو داد ہی نہیں دوں گا سب لوگ بیدار ہوں گے کیونکہ ہمیں بہت اچھے شورا اکرام کو سننا ہے اس وقت میں خدا کے بہت ہی قریب ہوں یعنی ٹکا ہوا ہے میرا سر زمین پر میں اس وقت گزارش کرنا ہوں آلی جناب محترم قربیز غازی صاحب جن کی بڑی محنتیں آج کے مشاعرے کے لیے رہی ہیں آپ زور زارتانیوں سے اس محنتوں کے بدل کے لیے میں انہیں سے گزارش کرتا ہوں آپ زور زارتانیوں سے حاضرین محفل بڑی خوشی کا مقام ہے کہ فیرست بڑی دویل ہے استاذ شورا یہاں تشریف رکھتے ہیں ہندوستان کے مختلف مختلف حصوں سے مہمان یہاں موجود ہیں میں تو میزبان شائر ہوں دو چار مصرے آپ کے قطموں میں رکھتا ہوں جشر ہے الطاف زیہ صاحب کا میرے محترم میرے کرم فرما الطاف زیہ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں استاذ شایر جمال حاشمی صاحب فخرل صاحب محمد علی جوہر صاحب چند اشار کہ اہل دانش کی نگاہوں میں وہی زندہ ہے کہا بات ہے اہل دانش کی نگاہوں میں وہی زندہ ہے اہل دانش کی نگاہوں میں وہی زندہ ہے جس کے احساس کے پیکر میں خودی زندہ ہے شیر سنیں کہ اہل دانش کی نگاہ میں وہی زندہ ہے جس کے احساس کے پیکر میں خود ہی زندہ ہے وقت نے چھین لیا سارا ساسا ہم سے ہم فقیروں میں بگر شہدلی زندہ ہے اہل دانش کی نگاہ میں وہی زندہ ہے جس کے احساس کے پیکر میں خود ہی زندہ ہے وقت نے چھین لیا سارا ساسا ہم سے ہم فقیروں میں بگر شہدلی زندہ ہے میرے مہدرم صدر علی وقار افضل منگلوری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں آپ کے قدموں میں اس طالب علم کے چار مصرے کے ہواوں سے علجتے ہیں تو پتے ٹوٹ جاتے ہیں ہواوں سے علجتے ہیں تو پتے ٹوٹ جاتے ہیں ہواوں سے علجتے ہیں تو پتے ٹوٹ جاتے ہیں زراسی بات سے مضبوط رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ہواوں سے علجتے ہیں تو پتے ٹوٹ جاتے ہیں زراسی بات سے مضبوط رشتے ٹوٹ جاتے ہیں گھروں میں بیٹھ کر تم ذکر کیوں کرتے ہو غربت کا تمہاری بات سنتے ہیں تو بچے ٹھوٹ جاتے ہیں فیصل بھائی ہواوں سے علشتے ہیں تو پتے ٹھوٹ جاتے ہیں ذراسی بھول سے مضبوط رشتے ٹھوٹ جاتے ہیں گھروں میں بیٹھ کر تم ذکر کیوں کرتے ہو غربت کا تمہاری بات سنتے ہیں تو بچے ٹھوٹ جاتے ہیں دوستو چار مصرے اور آپ کی سمادوں کے حوالے کہ کبھی استعج شایر جمال آشمی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ کبھی بھائی سننیں بھائی میری گزاری شایر کبھی کردار کو بیچا نہیں تھوڑا کمائیا ہے کبھی کردار کو بیچا نہیں تھوڑا کمائیا ہے سنیے بہت اچھے شیئر سنیے دوستو کبھی کردار کو بیچا نہیں تھوڑا کمائیا ہے غریبی نے ہمیں حالات سے لڑنا سکھایا ہے بہت اچھا ہے کبھی کردار کو بیچا نہیں تھوڑا کمائیا ہے غریبی نے ہمیں حالات سے لڑنا سکھایا ہے یہاں آواز من دینا کھلونے بیچنے والے بڑی مشکل سے بھوکے پیچ بچوں کو سلایا ہے بھوکے پیچ بچوں کو سلایا ہے اور چار مصرے کہ شریف لوگوں کا جب مزاج بدلے گا شریف لوگوں کا شریف لوگوں کا جب مزاج بدلے گا نظام بدلے گا شاہوں کا تاج بدلے گا شریف لوگوں کا جب مزاج بدلے گا نظام بدلے گا شاہوں کا تاج بدلے گا تم اپنے آپ کو بہتر بنا کے پیش کرو جو تم بدل گئے تو سارا سماج بدلے گا تو اپنے آپ کو گہتر بنا کے پیش کرو جو تم بدل گئے تو سارا سماج بدلے گا اور چار مصرے زہمت تمام کہ قسمت کا ہو گیا جو ستارہ میرے خلاف دانی شک قسمت کا ہو گیا جو ستارہ میرے خلاف اپنا میرے خلاف پرائیہ میرے خلاف قسمت کا ہو گیا جو ستارہ میرے خلاف اپنا میرے خلاف پرایا میرے خلاف اور یہ مفلسی بھی کتنی ہے جب شہد دوستو میں نے جسے پکارا وہ نکلا میرے خلاف